بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اپنی نیکشوڑک ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں امید آپ سب خیریاں سے ہوں گے چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب سب سے پہلے تو پاکستان کے بارے میں ایک اہم نیوز ہے پاکستان نے ایک اہم ناؤنسمنٹ کی ہے اوورسیز کے لیے اور وہ لوگ جو پاکستانوں میں فیچر میں آنا چاہتے ہیں اس پر بات کریں گے ریڈلسٹ کی تازہ تین صورتحال اس کے بعد ایلیگل ایمیڈنس نے ایک نیا ریکارڈ بنایا اس پر بات کرتے ہیں یورپین سیٹر میں سکین والوں کے لیے ایک اہم فیصلہ کیا گیا ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی ایک اچھی گوڑ نیوز ہے حکومت پاکستان کی جانب سے اس پر بات کریں گے پاکستان کا اہم اعلان کون سا ہے پاکستان نے اہم اعلان یہ کیا کہ تیس سپتمبر کے بعد پاکستان میں ان لوگوں کو انٹری نہیں دی جائے گی جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی ہوگی پندرہ اکتوبر کے بعد رسٹرکٹلی اس پر عمر ہوگا لیکن تھرڈی سپتمبر سے اس پر کام شروع کر دیا جائے گا اس وجہ سے آنے والے وقت میں ویکسین لگوانا بہت اہم قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ تمام ممالک میں اس پر کافی زیادہ رسٹکشن سامنے آ رہی ہیں خاص طور پر اگر بات کریں یورپن ممالک کی وہاں پہ تو کمیسٹر سینٹرز میں ریلوے سٹیشن میں بس ٹاپس پہ اور بس میں سفر کرنے کے لیے بھی آنے والے فیچر میں جو ہے وہ لازمی قرار دے گیا جائے گا ویکسین سیٹیفکیٹ اس وجہ سے وہ لوگ جو کہ ابھی تک جنہوں نے اپنے آپ کو ویکسین نہیں کروایا وہ لازمی طور پر اس میں سیریس ہوں کیونکہ اگر آپ آنے والے وقت میں سفر کرنا چاہتے ہیں دنیا کی کسی ملک کے لیے بھی تو یہ سیٹیفکیٹ لازمی طور پر آپ کو بنوانا پڑے گا اور لازمی طور پر آپ کو ویکسین لگوانا پڑے گی اس سے ریلیٹڈ جو ہے مزید اپ ڈیٹ آنے والے وقت میں حکومت پاکستان کی طرف سے آئے گی فیلال انہوں نے یہ انانوسمنٹ کر دی ہے اب اس کے بارے میں کہ ویکسین کونسی لگوانی ہے تمام چیزیں لازمات جو ہیں وہ آنے قریب انڈیٹیل وہ دے لیں گے ریٹ لسٹ کے بارے میں اچھی اپ ڈیٹ آنے کی چل گھنٹوں میں بہت اچھی امید آئے کیونکہ کافی زیادہ پریشن بلٹ ہو رہا ہے پاکستان سے اگینز جو پاکستان کی ریڈ کو ریڈ لسٹ میں بتا کر رکھا ہوا ہے تقریباً تمام جو پاکستانی ایم پیز ہیں انہوں نے لیٹر لکھا ہے حکومت کے تمام وزراؤں کو خاص اور پہ جو اس وقت ہیلتھ منسٹر ہیں اور وہ بھی اصل میں پاکستانی نجاد ہی ہیں ان کو بھی انہوں نے لکھا ہے کہ جو ساج جوین ان کا نام ہے کہ وہ واضح کریں کہ پاکستان کو کب ریڈ لسٹ سے نکالا جائے گا ابھی تک ان کی طرف سے کوئی بھی جواب داخل نہیں ہو سکا لیکن امید ظاہر کی جاری ہے کہ آنے والے چند گھنٹوں میں پاکستان کے بارے میں اچھی ڈیویلمنٹ اور اچھی اپ ڈیٹ آئے گی کیونکہ اب پاکستان کو وہ تمام شرائق جو ہے وہ اس نے پوری کر دی ہے جو کہ ریڈ لسٹ میں کنٹی کو نہیں رہنے دیتی خاص طور پر اگر اب بات کریں تمام ڈیٹا شیئر کرنے کی یوکے کی ہائی کمیشن کے ساتھ وہ بھی پاکستان کار رہا ڈیلی بیسز پہ اس کے ساتھ ڈوز ویکسیلیشن کی تمام ڈیٹیل بھی حکومت پاکستان جو ہے وہ برطانوی ہائی کمیشنل سلام آبار کے ساتھ شیئر کر رہی ہے ایلیگل ایمیگرینٹس نے ایک نیا ریکارڈ بنایا ہے اس کے بارے میں کافی زیادہ جو ہے وہ میڈیا میں آج کل بات ہو رہی ہے نہ صرف بریٹش میڈیا ہیں بلکہ یورپین میڈیا میں بھی کے ریکارڈ جو ہے چوبیس گھنڈوں میں آٹھ سو ایمیگرینٹ نے انگلیش چینل کو عبور کیا جو بہت بڑی اطلاع ایک چوبیس گھنڈوں میں جو کئی سالوں تک مہی تک کسی بھی سالوں میں جو پچھلی اگر دس سال کی اسٹری میں دیکھا جائے تو اتنی بڑی اطلاع میں ریکارڈ آٹھ سو ایمیگرینٹ جو ہے وہ نئی انٹر ہوئے یوکے میں اس سے ریلیٹر کافی نئی بہت جو ہے وہ چھٹ چکی ہے یوکے میں اور اس کی روک دام کے لیے کافی بڑے بڑے سٹیپس لینے کی بات ہو رہی ہے اب دیکھتے ہیں حکومت کون سے سٹیپس لیتی ہے اور کیا نیا لاعلہ ملہ پڑاتی ہے تاکہ اس پہ کابو پایا جا سکے یہ یاد رہے کہ جب سے افغانستان کا میٹر ہوا اس وقت سے بہت بڑی طرح میں امیگرنٹس کی طرح جوہاں بڑھ چکی ہے یوکے آنے میں اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس سے زیادہ بھی بڑھ سکتی ہے اگر فوراں افغانستان میں کچھ ایسا طریقہ کا نہ اپنایا گیا کہ وہ امیگرنٹ جو ہیں وہ بارڈرس کراسنگ نہ کریں خاص اور پہ اگر ایران ترکی اور آگے جنان کی بات کریں تو وہاں پہ کافی زیادہ خدشات ہیں برطانیہ کی حکومت کو یہی وجہ دی کہ پریٹی پٹیل نے بھی جنان کا آس سے دو ہفتے پہلے وزر کیا اور وہاں کے تمام وزراء سے بات کی اسی سلسلے میں کہ افغانستان سے آنے والے امیگرنٹس کو کس طرح ہم کنٹرول کر سکتے ہیں یورپ کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ افغانستان کے مزید امیگرنٹس کو قبول نہیں کریں گے یہی کہنا یوکی کا بھی ہے لیکن بڑی طرح میں امیگرنٹ جو ہیں وہ یورپ میں انٹر ہونے میں کامیاب ہو رہے ہیں یورپین سیٹرمنٹس کیم والوں کے لیے بھی یہ کیا ہم فیصلہ کیا گیا اسی ہزار کے قریب ایسی امیگرنٹ یورپین لوگ ہیں جنہوں نے اپنی فائلیں غلط سب میٹ کی ہیں اس میں کوئی انہوں کی ایسی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے ان کو اب وہ سٹیٹس نہیں ملے گا یہ یاد رہے کہ تقریباً چھے میلین ساٹھ لاکھ کے قریب جو یورپین انہوں نے پری سیٹرمنٹس سٹیٹس اور سیٹر سٹیٹس اپلائی کیا ہے یوکی میں پرمانٹ رہنے کے لیے کام کرنے کے لیے لیکن ان میں اسے بڑی طرح ایسی ہے جنہوں نے اپنی فائلوں کو غلط سب میٹ کیا اس میں فیک ڈاکومنٹس لگائے یا کچھ ایسی غلطیاں کی جو کہ ان کو سٹیٹس دینے میں رکاور بنیں اب یہاں پہ جن لوگ کی کیس ارجیکٹ ہوئے وہ لوگ جنہوں نے فیک ڈاکومنٹس لگائے تھے ان کو تو کسی طرح کی بھی کوئی رائط نہیں دی جائے گی اور نہ ہی اپیل کا رائط دیا جائے گا لیکن وہ لوگ جن سے بائی مسٹیک کچھ غلطیاں ہوئی ہیں دیکھن ان کے کیس ارجیکٹ جنون ہیں ان کو اپیل کا رائط دیا جائے گا وہ دوبارہ اپیل کر سکیں گے لیکن یہ ٹوٹل تضاد کافی بڑی ہے جو کہ اسی ہزار کے قریب ہے اور ان کو اب خطرہ لاحق ہو چکا کہ یہ ڈیپورٹ ہو سکتے ہیں اور یورپی یونین آر ریڈی انانونسمنٹ کر چکی ہے کہ جیسے تین مہینے گیر گریز پیریڈ گزرتا ہے فوراں ان یورپیان باشندوں کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا کیونکہ یہ وہ باشندے ہیں جو کہ ال لیگر ہو جائیں گے جن کے پاس کوئی بھی کسی طرح کا سٹیٹس نہیں رہے گا بریکسٹ کے بعد کیونکہ یورپی یونین کا میبر کنٹری نہیں رہا اس وجہ سے اب یورپیان سٹیٹس یورپی میں مزید نہیں جان سکے گا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے حکومت پاکستان نے ایک بہت اہم اعلان کیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے آج سے چل سال پہلے روشن ڈیجیٹل بینک اکاؤنٹ کی انونسمنٹ کی اس بینک اکاؤنٹ کی وجہ سے جو پاکستان کا ذریعہ مبادرہ کا پراؤلم تھا جو سب سے بڑا پراؤلم تھا پاکستان کی معاشیت کے لیے اکانومی کے لیے وہ حل ہو چکا ہے اس وقت ریکارڈ ذریعہ مبادرہ ایک سو سنتالیس اشاریہ اکتالیس کرون ڈالر جو ہیں وہ پاکستان کا ذریعہ مبادرہ جو کہ تریج کے ذریعہ مبادرہ میں سے ہائیس ذریعہ مبادرہ اس کی سب سے بڑی جو کامیاب دیا وہ روشن ڈیجیٹل بینک اکاؤنٹ کو بتائی جاتی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سارے اوورسیز پاکستان نے پاکستان میں ڈیپوزٹ کی اپنی رکوم جس کی وجہ سے پاکستان کا ذریعہ مبادرہ جو تھا وہ بڑھ گیا اس ذریعہ مبادرہ بڑھنے کی وجہ سے پاکستان کو بہت سارے فوائد حاصل ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ اب حکومت پاکستان ترہ ترہ کی سکیمیں لانچ کرتی ہے ایک وقت تھا کہ اوورسیز پاکستانی بیشک بلینئر تھے دوسرے مالک میں لیکن پاکستان میں بینک سے نہ تو فنانس کروا سکتے تھے نہ ہی گاڑی لے سکتے تھے اور نہ ہی ایسا بھی اور عمل کر سکتے تھے لیکن اب روشن ڈیجیٹل بینک اکاؤن کی وجہ سے یہ مبکن ہو چکا ہے اور حکومت پاکستان نے ایک اور نئی سکیم جو ہے وہ اعلان کیا وہ ہے گھر کی اگر آپ روشن ڈیجیٹل اکاؤن کے ذریعے گھر کے لیے فنانس سنگ کروانا چاہیں گے کسی بینک سے لون وغیرہ لینا چاہیں گے وہ بھی لے سکیں گے گھر خریدنا چاہیں گے وہ بھی خرید سکیں گے کوئی بھی کسی طرح کی کوئی بھی پرولم نہیں ہوگی بلا شبہ یہ بہت اچھی اپرچنٹی ہے اس سے لازمی طور میں افرسیز پاکستانیوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز ملیں گی نیکس ویڈیو میں میری نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ